بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو آپ کو کس بات کا خوف ہے اجلاس فوراں کیوں نہیں بلاتے حکومت کی اس ایک strategy ہے اور وہ یہ ہے کہ جتنا اس کو delay کیا جا سکتا ہے وہ ہو حکومت obviously اپنی طرف سے time buy کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ کس طریقے سے کہ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے 14 دن کے اندر اندر جو ہے وہ session call کرنا ہے اور 21 کو یہ session بلایا جائے گا پیر کو تو حکومت کا plan یہ ہے کہ اس دن جو deceased MNA ہے MNA جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کی فاتحہ خانی کے بعد speaker صاحب یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کو ایک indefinite period کے لیے adjourn کر دیں گے جبکہ opposition یہ چاہتی ہے کہ آپ نے قانون کو follow کرتے ہوئے 3 سے 7 روز کے اندر اندر اس پہ voting کرانی ہے حکومتی کچھ ہلکیں ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں جو ہماری خبر ہے کہ ان کا ارادہ یہی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے رمضان یا ایت کے بعد تک ڈیلے کیا جا سکے جو کہ opposition کے بقول آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے آج بہت ہی interesting ایک سمات ہوئی ہے سپریم کورٹ میں جو سپریم کورٹ بار کے طرف سے درخواست دی گئی تھی انہی سیاسی جماعتوں کے لانگ مارچز کے حوالے سے یا پھر یہ جب دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ کوئی بیارا کی نے قومی اسمبلی ان جلسوں سے گزر کے دکھائیں اور قومی اسمبلی پہنچ کے دکھائیں یہ ویسے تو سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کی گئی تھی پیر کے روز لیکن آج فوری طور پر اس کی سمات ہوئی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے interesting کچھ ریمارکس دیئے اور وہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کا عمل آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے کہ تین سے سات دنوں کے اندر اندر ووٹنگ کرانی ہے تو حکومت کو کس بات کا خوف ہے اور کیوں اس سیشن کو کال کرنے سے ووٹنگ کرانے سے گھبرا رہی ہے لیکن تھوڑی دیر پہلے جو اپوزیشن نے اسی پہ حکومت کو الٹی میٹم دیتے ہوئے بات کی ہے یا جو اعلان کیا ہے اس پر اگین حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو تنقید کر رہی ہے کہ آپ اوائی سی ایونٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو کہ حکومت کا نہیں ہے بلکہ مول کا ایونٹ ہے شہباز شریف صاحب نے اور بلاول بھوٹو زرداری صاحب نے کیا کہا ہے سنائے گا اگر سپیکر نیشنل اسیمبلی منڈے تک دعا کر کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو اپوزیشن جو ماتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس حال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوائی سی کانفرنس کیسے ہوتا ہے یہ ہمارے میمان ہے پوری قوم کے میمان ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ اس کی آرڈ میں آئین شکنی کرنا چاہیں قانون توڑنا چاہیں اور مزاق بنانا چاہیں ہم آپ کو اس کی اجازن دیں گے ہم آپ پر دھرنا دیں گے پر تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھتے ہیں پھر اوائی سی کیسے ہوتا ہے کیونکہ اپوزیشن کا خدشہ یہی ہے کہ فاتحہ خانی ہوگی اس کے بعد غیر مہینہ مدد کے لیے سپیکر صاحب یہ اجلاس ملتوی کر دیں گے اور پھر اس کو جتنا ٹال سکے وہ ٹالنے کی کوشش بھی کریں گے ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے علی محمد خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں وزیر مملکت ہیں پارلیمانی امور پاکستان تحریک انصاف کے سینے راہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینے راہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سینیٹر عبدالقیوم صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان مسلمنی نواز کی طرف سے میں علی محمد خان صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی یہ کیوں حکومت کے پاس اگر واقعی نمبرز پورے ہیں تو یہ کیوں آپ ڈیلے کر رہے ہیں اکیس کو آپ بلائیں گے فاتحہ خانی ہوگی پھر ارجن کر دیں گے سپیکر صاحب نے جیسے کل خود بھی کہا تھا کہ یہ میرے ہی مرضی ہے کہ میں جتنی مرضی محلت کے لیے مدد کے لیے ملتوی کر دوں اجلاس پھر بائیس اور تئیس کو ویسے ہی او آئی سی سمٹ آ جائے گی تو اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کچھ لیگل ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکری بسم اللہ الرحمن صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد سب سے پہلے تو میری جو ہے یہ ایک تمنہ اور دعا بھی ہے اور ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے یہ جو بہت بڑا ایک سمٹ آ رہا ہے او آئی سی کا اور یہ بڑے عرصے بعد پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے ایکسٹر آرڈنی سیشن ہوا اور اب یہ دوبارہ ہو رہا ہے تو یہ صرف طریق انصاف کی نہیں یہ پاکستان کی پاکستانیوں کی اور حکومت پاکستان کی نہیں ریاست پاکستان کی ایک کامیابی ہے اور ہم سب کو اس کو جو ہے اس کو اون بھی کرنا چاہیے اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں جو ہے ہر طرح سی سپورٹ بھی کرنا چاہیے تو اگر کوئی جذباتی پند میں کوئی ایسی کوئی بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا تو نقصان ریاست کو پہنچے گا بلاول صاحب کو اپنی بات پر نظر سانی کرنی چاہیے باقی جہاں تک ادم اعتماد کا تعلق ہے وہ آئین کے مطابق ہی وہ ہوگا اس کا فیصلہ کوئی غیر آئینی کام نہ حکومت سوچ سکتی ہے اور نہ سپیکر صاحب کسی کے کہنے پر کوئی غیر آئینی کام کریں گے تو جو بھی آئین کے حدود و قیود ہیں جو لیمیٹیشنز ہیں اس کے مطابق ہی آگے چلے گا آرٹنگل چوون کے اتحاد جو ہیں کو چولہ بھی چلے میں آپ کا آپ کا موقع اس پر جان لیتی ہوں ابھی ابھی تک تو دیکھیں انہوں نے انہوں نے ریکوزیشن گی اجلاس بلانے کی تحریک ادم اعتماد لانے کی اب اس میں آئین تو یہ کہتا ہے کہ جی چودہ دن کے اندر اندر آپ نے سیشن کال کرنا ہے اگر چلے کس کو آپ کال کر بھی رہے ہیں تو اس کے بعد دوسری بڑی جو شک ہے یا قانون کے مطابق ووٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ تو تین سے سات روز کے اندر ہونا ہے تو سپیکر صاحب انڈیفنیٹ پیریٹ کے لیے تو اس کو ملتوی نہیں کر پائیں گے دیکھیں وہ تو سپیکر صاحب کا اختیار ہے تو اختیار ان کے پاس ہے اس پر رولنگ بھی دے سکتا ہے جہاں تک تحریک ادم اعتماد کا تعلق ہے قانونی نکتہ میں سامنے رہے دوں اس پر دو آزار اٹھارہ انیس میں ایک انیس میں ایک فیصلہ آدھی چکا ہے سینٹ میں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ آپ نے سیشن موو کرنا ہوتا ہے اس کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر سیشن نہیں ہے آپ نے جمع کر دیا وہ ایک کاغذر کا پلندہ جمع کیا ہے جب وہ موشن موو ہو گا نیشنل اسمبلی کے سیشن میں تب وہ از ای نو کانفیڈنس موشن ہے وہ کنسیڈر ہوگا اب یہ چودہ دن تھا اس میں تو ویدن ٹائم وہ کر لیں گے باقی ان کے پاس اختیار ہے اگر وہ پر روک کرنا چاہیں کیونکہ جہاں آرٹیکل چوون کا سب آرٹیکل تھری ان کو پابند کرتا ہے کہ چودہ دن میں بلائیں کہاں اس کے بعد ایک لیگل کور بھی ہے دو سو چوون کا اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی ٹائم لیمنٹ کے اندر آپ کو اجلاس نہ پولا سکیں اور کچھ انہوں بات بولا لیں تو اس کو لیگل کور دیتا ہے آئی نہیں کور دیتا ہے آرٹیکل دو سو چوون اور وہ میں آپ کے سامنے ٹائم نہیں ہوں اور ہمیں پڑ بھی دیتا اچھا چلے میں آپ سے چلے ایک سوال کر کے پھر ایک سوال کر کے میں پھر گنڈی صاحب کی جانے باتی ہوں کہ یہ آپ لوگ بڑا سمپل سا سوال ہے کہ نمبر پورے ہیں آپ لوگ تو ان کو چیلنج کرتے تھے کہ آپ کل لے آئیں کل لے آئیں کل لے آئیں تحریکی ادم اعتماد اب وہ لے آئے ہیں تو پھر یہ لیگل کور کیوں ڈھونڈے جا رہے ہیں ٹو ڈیرے دیتا ہے نہیں تو ان کو کیسی کیا جلدی ہے کیا سندھ ہاؤس میں کمرے کم پڑ گئے یا بندے رکھنا ان کے لیے مشکل ہے آپ بھی چیلنج کرتے تھے پیسہ ان کے پاس کھلا ہے اور کھاو پلاو ان کا پروگرام ہے اچھا بڑی انٹرسٹنگ آپ نے باتیں کی ہیں دو چیز ہیں تو بڑی نہیں آپ نے کی ہیں پہلے تو فیصل کنڈی صاحب دو سو چکر انہوں نے کا لیگل کور پروائیٹ کرتا ہے اگر تائم لائن کے اندر سیشن نہیں ہوتا اور ان اینا در انٹرسٹنگ پوائنٹ وچھ علی محمد خان صاحب has raised کہ سیشن کے دوران آپ لاتے ہیں ووٹ آف نو کانفرنس وہ کہہ رہے ہیں اس سے ریکوزیشن سیشن نہیں ہے تو آپ کیسے آپ نے جمع کرا دیا وہاں پہ دیکھیں یہ اب اب انٹرپیٹیشن کریں یا بابا روان ڈاکٹرائیں لانا چاہتے ہیں جو قومتوں کا بیڑا غر کرتی ہے ماضی میں بھی ہمارا بھی کیا تھا انشاءاللہ تعالی یہ بھی اس کے نقشے جاتے ہیں پہ چال رہے ہیں اور دیکھیں گے دیکھیں ہم نے ریکوزیشن کی ہے نو کانفرنس موشن کی اوپر کی ہے اور ہم نے وہ سیکرٹری نیشن اسمبلی کے ساتھ جمع کر رہی تھی ون پاؤنڈ ریجنڈے پہ کی ہے کہ ہم جب ریکوزیشن کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ مہنگائی کی خلاف ہے لان آرڈر کے خلاف ہے جو ہے تو ہم نے اسی پہ کی ہے اسی پہ جو آرٹیکل ففٹی فور تھری ہے سپیکر صاحب نے چودہ دن کے اندر اجلاس بولانا ہے جو کہ منڈے ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمیں کچھ فوزراء کی میسیجمنٹ دیکھ رہے تھا کہ ایک دوسری سبقت لے جانے کوشش کر رہے تھے اور ہمیں سکھا رہے تھے جو خود دھرنے اور ناج گانے کر رہے تھے اور جب شیج پنگا رہے تھے چائنے کے پریزیڈنٹ اس دن کیا بیانات تھے ہم نہیں انہوں نے او ایس ای کو انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانے کے لئے کل کیا سندھا اس پہ کیا دھاوا بولا ایک مطلب ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے صوبہ کے اوپر ایک حملہ گیا اور شاہ کل کا اپیسوڈ ہی وجہ بنی کہ سپریم کورٹ نے سومدار کو جو ہیرنگ رکھی تھی وہ آج ہی ٹیک اپ کر لی بلکل ہم نے اس کے پر بقاعدہ میڈیا چینل سے بھی کہا کہ سپریم کورٹ ہی جی ویس ای کے گھر کے سامنے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور پولیس کا آئی جی اس کے انہوں نے ٹوٹلی مولے ویسے ہیں وزیراعظم اور وزیر داخل کے ایمار پر اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو اسلامی بم دیا ہم نے جو ہے تمام امیت مسلح کی کانفرنس بلائی آپ بات کرتے ہیں سرنگر حیوے بنا کے کشمیر کا سعودہ کر کے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اوہ اسی کیا ہوگا اور کیا چیز ہوگی ہم بڑے زیموار ہو جائے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ منڈے کو جو سیشن ہے اس میں کیونکہ آخری دن سپیکر نے پہلے کیوں نہیں بولا جمعہ کوئی نہیں بولا ہے اچھا یہ کہای یوزول پریکٹس نہیں ہے کیونکہ میں بڑے لوگوں کو سن رہی تھی وہ حکومتی وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا ہی ہوتا ہے اگر کسی میمبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس دن ان کے لیے صرف اور صرف حاتحہ خانی ہوتی ہے اس کے بعد درجہن ہو جاتا ہے تو یہ پریکٹس نہیں ہے یہ بلا لیتے نا یہ کیوں ڈیلے یہ تو کہہ رہے تھے جلدی لاؤ ہم تیار بیٹھے ہیں ہمارے پاس ایک سو بہتر ہم کہہ رہے ہیں دس لاکھ بندہ مطلعہ ایک سو بہتر لے آؤ پورا ہو جائے گا آپ کا بندہ یا پھر وہ پچاس لاکھ گھر جن کو آپ نے دیئے ہیں ان میں سے کچھ بلوگ لے آؤ یہ چیزیں دیکھیں آپ کنفرنٹیشن کی طرف نہ جائیں آپ جمہوری پارٹیاں لائیں آپ نے تو کہہ رہا تھے جلدی لے کر ہم تو لے آئیں ہم درخواست دے دی ہے آپ سیشن بولاتے اب پرابلم ان کا یہ ہے ان کے پاس میمبر نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کنفرنٹیشن ہو یہ کل چاہتے تھے اگر ہم اگر ہم چاہتے اگر ہم چاہتے کل سندھوں سے ایک بندہ بھی ایک بندہ بھی جو ہے وہ مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھا گھن جاتا اگر ہم چاہتے اچھا ٹھیک ہے لیکن ہم نے جو سندھ ہاؤس پہ حملہ کرنی ہے لیکن ہم نے ابھی تنبیہ کی ہے کہ ایس قسم کے جو چیزیں دیکھیں ہم بھی کیا 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 ہم بندی گالہ پہ حملہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس پہ یہ چیزیں نہیں ہیں اگر آپ کریں گے پھر اینڈ کا جواب پتھر سے ہوگا انشاءاللہ اگری دفعائیں گے اپنے پاؤں پہ واپس جائیں گے ویلچیر کے اوپر میں بتا رہا ہوں بلکل بلکل کلیرلی بتا رہا ہوں یہ غلط بات ہے وہ آئیں گے اپنے پاؤں پہ جائیں گے ویلچیر پہ ہاں بلکل جائیں گے دوسری بات یہ ہے دیکھیں ہم نے عدم اعتماد کی آپ نے عدم اعتماد کی تو عدم اعتماد کی ذریعہ اٹھائیں آپ مجھے بتا ہے سینٹ میں جب اعتماد تھا تو اس وقت ضمیر کی آواز تھی لوگوں کی ہمارے دور پر پیسہ ہو جاتا ہے آپ نے کتنے پیسے کتنے میں بلان کو دیئے تو بتائیں نا ہمارے سینٹرز گئے تھے نا پوزشن گئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ضمیر کی آواز کے مطابق انہوں نے ووٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ سنبھالے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو چوبیس کی پہلی کیست ہے ان کے چار وفاقی وزراء بہت جلد میں صرف تحریک انصاف کے یہ بڑی خبر آپ دے رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر روک سکتے ہو تو روک لو وہ جا رہے ہیں وفاقی وزراء آپ سے رابطے میں ہیں اور وہ آپ لوگوں کا ساتھ دے گئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر روک سکتے ہیں تو یہ روک لیں وہ جا رہے ہیں کسی بھی وفاقی بڑی خبر آپ دے گئے میں دے رہا ہوں کہاں سے تعلق ہیں ان وزراء پاکستان سے یہ تو بڑی بریکنگ نیوز دے دی ہے پاکستان سے بھئی پنجاب کے ہیں کہاں کے ہیں وہ فاقی کے بڑی وہ جیسے آپ لوگوں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ کراچی کے کچھ ہمینے ساتھ دیں گے دیں گے انشاءاللہ اچھا تو وہاں سے کوئی وزراء دیکھیں ٹائم آنے دیں آپ دیکھ لیں ٹائم آنے دیں رائٹ ایک بریک لینے دیں بریک سے واپس آئیں گے تو فیصل کریم خونڈی صاحب نے جو بریکنگ نیوز دیا کہ چار وفاقی وزراء پاکستان تحریک انصاف کے تحادیوں کے بھی نہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں گے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک خبر چل رہی ہے ذرائع سے ابھی بریکنگ نیوز ہے کہ اپوزیشن کے اس پریس کانفرنس کے بعد آپ لوگوں نے شاید اپنی سٹرائٹیجی تبدیل کی ہے اور اب پلان یہ ہے کہ اکیس کی بجائے پچیس کو آپ اجلاس بلانے جا رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں آپ نہیں ابھی اس کے بارے میں میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے تو میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن آپ نے ابھی فیصل کریم خونڈی صاحب کی بھی بات سنی کہ آئین اور قانون کے مطابق تو اگین وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے 14 days کے اندر اندر اجلاس بلانا ہی بلانا ہے یہ مزید دلے کی جانب جائے گا اور اگین کہ حکومت کو اگر واقعی یقین ہے کہ ہمارے میمبران جیسے آج تو آپ لوگ اپنے منحرے فراقین کو بھی واپس بلانے کی بات کر رہے ہیں آج تو وزیراعظم نے بھی کہا کہ ان کو یقین ہے کہ یہ واپس آ جائیں گے تو نمبر واقعی ہے تو پھر کیوں ڈیلے ہو رہا ہے لیکن ہم تو آئین اور قانون کے مطابق ہی سارا کچھ کر رہے ہیں اور کریں گے آئین میں جو گنجائش ہوگی اس کو یوز کرنا حکومت کا حق ہے لیکن ہم تجویز دے سکتے ہیں بیرال فیصلہ تو سپیکر صاحب کا ہے لیکن آئین اور قانون کی بات آپ کریں تو کریں یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں جو منڈیا لگائے بیٹھے ہیں جو تجوریاں کے موگ کھولے بیٹھے ہیں جنہوں نے سندھ ہاؤس جو ایک مقدس جگہ ہے اس کو ایک غیر آئینی کام کیلئے انہوں نے مختص کر دیا ہے اور جو دیکھیں سندھ کی غیور قوم ہے اولیاء کرام کی سرزمین ہے لیکن جس طریقے سے سندھ ہاؤس کو یوز کیا جا رہا ہے یہ تو سندھ دردی کی توہین ہے کہ کیا سندھ ہاؤس کو کیا وفاق پہ حملے کرنے کیلئے یوز کیا جا رہا ہے کہ وہاں لوگ کو گٹا کیا جا رہا ہے جو چھانگا مانگا کی سیاست جو ہم سمجھ کر تھے کہ شرک دفن ہو گئی نائنٹیز کے ساتھ چھانگا مانگا کی سیاست بھی دفن ہو گئی یہ تو چھانگا مانگا پارٹ ٹو ہے تو یہ لوگ کس طرح سے آئین و قانون کی بات کرنے ہیں کیا یہ کھولا تضار نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ آئین اور قانون کی بات نہیں کر سکتے آپ نے کہا کہ یہ کہ سندھ جو ہے وہ وفاق پر حملہ کرنے کے لئے بیٹھا لیکن کل جو سندھ ہاؤس میں ہوا اس پہ تو جو موقف ہے اپوزیشن کا وہ آپ نے سن لیا کہ سندھ ہاؤس پر حملہ وہ کہتے ہیں کہ سندھ پر حملے کی مترادف ہے تمام پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنماؤں کی طرف سے یہ بیان آیا اور اس میں دلچسپ بات تو یہ کہ آپ کے اپنے ایمنیز کراچی کے ایمنیز وہاں پر لوگوں کو مشتہل کر رہے تھے دیکھیں کوئی بھی کسی غیر قانونی کام کو کنڈون نہیں کر سکتا اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا جس نے سندھ ہاؤس کا دیکھیں اعتجاج سب کا جمہوری حق ہے لیکن سندھ ہاؤس کے جنگلے توڑا یا گیٹ توڑا وہ تو نہ میں سپورٹ کروں گا نہ آپ کریں گے نہ ہماری حکومت کرتی ہے وہ غلط کام ہوا ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ لوگوں کا غیض و غضب بھی ہے کہ سندھ ہاؤس تو ایک مقدم جگہ ہے اس کو آپ یوز کریں وہاں آپ نے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے تو اس کی ویڈیوز جاری کرنے دیکھیں ایک فطری عمل ہے میں سپورٹ نہیں کر رہا جنہوں نے وہاں پہ غیر پارنے کی کام کیا ہے لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ کیا سندھ ہاؤس اس لیے بناتا ہے پیسے کھولی صاحب آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے کچھ پوچھنا چاہے یہ تو ہم فیڈریشن یہ تو ہم فیڈریشن کی بنیادی کانسپٹ کے خلاف جو ہے وہ جارے ہیں جی کیا کہہ رہے تھا علی محمد خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جب سینٹ میں اعتماد ناکام ہوئی تھی ہماری اور سینٹرز ان کے پاس گئے تھے تو اس وقت کیا زمیر کی آواز تھی کیا انہوں نے پیسے چلائے تھے بوریاں چلائی تھی یا کیا کیا تھا انہوں نے اس وقت تو زمیر کی آواز تھی اس وقت تو کوئی حملہ نہیں تھا کسی اس پر یا کوئی چیز نہیں تھی جب ان کا ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے جب کسی اور کا ہو تو مطلب ہے لیکن وہ کہتے سندھا اس واقعی پیسے دینے کے لیے اور چھانگا مانگا کیسے حاصل کرنے کی استعمال کریں دیکھیں یہ انہوں نے فلم کیا یہ ڈرامے کرتے ہیں ان کو پتا تھا کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے ایک فلم بنائی ڈراما بنائی کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں ڈرانے سے ان کو پتا تھا کہ وہاں سے میمبران جا چکے ہیں چلے جائے ہیں ان کو پتا ہے ہمارے میمبران چلے گئے ہیں جو دس دن ادھر تھے اس وقت یہ نہیں آ رہے تھے جورت کر لیتے آ جاتے لیکن ہم چاہتے اگر ہم چاہتے وہاں پر ہم چاہتے وہاں پر ہمارے لوگ تھے ہماری پولیس تھی اور ہم اگر کچھ کرتے یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر قتل و غارت ہو لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اب چاہتے ہیں کس طریقہ فنٹریشن ہو قتل و غارت ہو تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہو جہنے سب ساتھ ہیں جمہوری طریقے سے ایک سو بہتر نہیں ڈبل سنچرین چالا کر کے دکھائیں گے ان کو اوکے لیکن ان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان آر کی پھیلانے کی کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں جیسے کہ علی محمد خان صاحب یہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب کو یہ بات کہنے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے تھا آپ کی ہماری سیاست اپنی جگہ آپس کی بات نہیں ہے اس کو تیگ کر لیں گے کوئی بات نہیں ہے سیاسی مخالفت اپنی جگہ لیکن اپنی سیاسی مخالفت کو پاکستان کے خلاف آپ یوز نہ ہونے نہیں بلکہ یہ تو اسلامی اکمہ کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں اور یہ تو وہ ایجنڈا ہے جو پہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے اندوستان کا ایجنڈا ہے یا ویسٹ کا ایجنڈا ہے کہ اسلامی برائی کونفرنس نہ ہو یا ناکام ہو تو بلاول صاحب کو میں خانمہ تھوڑا پڑھ لکھ لینا چاہیے اور یا پھر سیاسی جو ہے نوبالغ ہیں ابھی ان کی بلوغت میں تھوڑا وقت ہے کیونکہ اس طرح کی باتیں تو پاکستان کا کوئی دشمن کر سکتا ہے اور میں تو اس کو محبوطن پاکستانی سمجھتا ہوں لیکن تھوڑی اس کی ٹریننگ میں کمی مجھے لگ رہی ہے چلیں لیکن انہوں نے بھی حوالہ دیا کہ جب وہ دھرنا ہو رہا تھا تو چائنیز پریزیرنڈ نہیں آ سکے تھے ان کا دورہ بھی ملتوی ہو گیا تھا اور اس وقت بھی پاکستان کے ہی معاملات تھے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قومی اسمبلی کے ہال کو آپ یہ کانفرنس جا کے آپ قومی اسمبلی کے لئے جلاس سینٹ ہال میں بولا سکتے ہیں آپ کے سپیکر نے ڈیلے کیا کہ یہ اوائی سی کے بانہ میں بناوں گا آپ کو سممبر ہیں مجھے علی محمد خان نے نہیں بتایا کہ انہوں نے جب سینٹر زدہ میتماد کی تحریک ناکام کی تھی اس وقت انہوں نے ان کے پر جادو کیا تھا یا پیسے دیئے تھے یا ان کی ضمیر کی آواز تھی ان کے وقت تو جو ہے وہ سب کچھ سے ضمیر کی آواز ہوتی ہے اور باقی چائنگل پیسے ہیں تو یہ مطلب آج ہمیں شامود قریشی اور پرویس خٹک صاحب اور فواد چودری صاحب اور رحمہ دزر صاحب اور شیخ رشی صاحب مطلب ہے درس دیتے ہیں لوگوں کو کہ تم لوٹے بن گئے ہو خود کتنے بڑے بڑے انہوں نے پارٹیاں پہ تبدیل کی آج وہ لوٹو کا جو ہے اچھا مجھ ایک بات بتائیں اب یہ اگر واقعی یہ ایک کس کو نہیں ہوتا پرسوں سیشن نہیں بلایا جاتا اور آپ کی دھمکی کی وجہ سے ہی اوویسٹی وہ پچیس پہ اگر جاتے ہیں کہ اگر آپ دھرنا دے کر بیٹھ گئے اگلے دنوں آئیسی سیشن ہے بائیس تئیس کو وہ نہیں ہو پاتا تو انہوں نے ڈیٹی چینج کر دی انہوں نے کہا سیشن یا پچیس کو پار کریں گے سیشن دیکھیں فورٹین ڈیس کے اندر اندر بولانے ہیں انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے نا وہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں بابر وانڈ آٹرائن نہیں چلنی وہ بابر وانڈ آٹرائن نہیں چلنی وہ ٹو فیفٹی فور اور باقی چیزیں ان کو لیگل کور فرام کر رہے ہیں نا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے بانی موبانی نے بنایا تھا جو محروم ظلفقہ علی بٹوز صاحب نے بنایا تھا ہم نے کیا ہمیں فخر ہے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے آئین کا ہم نے ہم نے ہم نے ستحناس نہیں کیا ہم نے فاروق نصیم کو لاؤ منجسٹر نہیں رکھا جس نے مشرف کے ڈیٹیٹر جیسے بندے کو بتایا کہ آپ کس طرح آئین کو توڑیں اور وہ فاروق نصیم تو ہمارے لاؤ منجسٹر میں وہ تو آپ کا ہے جو مشرف کو بتا رہا تھا کیوں رہے دے آپ بتائیں نا فاروق نصیم وہی تھا جو مشرف کو بتا رہا تھا کہ ڈیٹیٹر شپ کیسے مضبوط ہو سکتی آج جمہوریت مضبوط کرنے کے لئے آگیا وہ ہمارے لئے جنرل صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ جو سندھ ہاؤس پر کبھی حملہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ سندھ پر حملہ کیا گیا علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں سندھ جو ہے وہ پر حملہ کر رہے ہیں پیسے چل رہے ہیں آپ لوگ جو ہیں وہ چھانگا مانگا کی سیاست میں بعد میں لیتا ہوں پہلے جنرل صاحب کا جواب تو آ جائے نا وہ کہتے ہیں چھانگا مانگا کی سیاست ہو رہی ہے ہمارے لوگوں کو خرید رہے ہیں لوٹا بنا رہے ہیں اور پھر یہ تحریک ادام اعتماد کے معاملے پر ڈیٹ نہیں ابھی فائنل ہو پا رہی ہے ابھی کس کو تھا کس کے بعد اب وہ پچیس کر رہے ہیں اوائی سی نہیں ہونے دیں گے دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے یہ جائیں گے کدھر معاملات یہ سادیہ ہماری بہت بڑی بدکس ہوتی ہے میں یہ کہوں گا دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک کانسٹیوشنل ایک پروویان ہے اور آبیسلی نو کانفیڈنس انہی لوگوں نے شو کرنا ہے جو حکومت کے یا اتعادی ہیں یا حکومت کے ممبر ہیں نو کانفیڈنس اپوزیشن کا تو پہلی نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو دیر فور کہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا نو کانفیڈنس شو کریں جیسا اگر اتعادی چلے جائیں تو ان کوئی امپیکٹ نہیں ہے دیکن اگر میمبر چلے جائیں تو کانسٹیوشنلی پھر ان کو آنسرے بل ہونا پڑے گا اور ان کو اپنی سیچیں قروان کرنی پڑیں گی اگر یہ اپنی سیچیں دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ اپنی ایفرٹ کے باوجود تو اس کی اوپر تو کوئی دور آئی نہیں ہے تو پارلے مچ کے اندر یہ چیزیں تیار ہونی چاہیے ابھی دیکھیں حکومت میں کبھی یہ نہیں کہا ہم درنا دیں گے ابھی تو وہ سکسٹی تری اے کی تشریح کروانے جا رہے ہیں سپریم کورٹ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کرے سپریم کورٹ کو اس کا ویٹ بھی کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کیا ہے لیکن یہ دیکھیں پھر ابھی یہ اوائیسٹی کی فارنگ منسٹر کی کانفرنس ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہیونٹ ہے تو حکومت کو چاہیے کہ چودہ دن اگر تھے تو چھ سات دن کے بعد آپ اجلاس بلا کے پہلے اس کو ختم کر دیتے اور اس کے بعد کرتے انہوں نے بھی اس کو سٹریچ کر کے وہاں کیا جہاں یہ ابھی کلیش کی بات آ رہی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا دیکھیں اوائیسٹی بھی بہت امپارٹنٹ ہے اس میں پاکستان کی ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا باہر میں پھر ہوئی اس لائن پہ اگر آپ کے نمبر پورے ہوتے تو وزیراعظم وزیراعظم نہ رہتے یہ تو نہ رہتے تو وہ کانفیڈنس تو آپ جو ملک کا نظام تو چلتا ہے نا اگر یہ کانفیڈنس ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں اب بوری وزیراعظم ہوتا کوئی ٹھیک ہے تو کوئی خرق نہیں پڑتا وہ تو چلتا ہے ابھی تو آپ ایک کلیش کی صورت پہ لے کے آگے ہیں نا کہ ہم یہ نہیں کریں گے ہم بعد میں کر دیں گے تو یہ انہوں نے انڈیولی اس کو ایکسٹینج کیا ہے دیکھیں یہ پارٹ آف دی گیم ہے عمران خان آج حکومت میں اگر کل نہ رہے تو آپوزیشن میں ہوں گے اور اس کے بعد پھر ٹرائی کر کے دوبارہ آ سکتے ہیں جو کل حکومت میں تھے آج وہ آپوزیشن میں ہیں تو اگر ہم کانسٹیچوشن کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کریں گے تو پھر قوموں کی برادری مام بہت پیچھے چلے جائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اوائی سی کی میچنگ بھی جو ہے جو فارن میریشٹرز کی ہے اس کے اندر بھی ہمارے جو کئی میمبرز ہیں اندولیشیا الائنمنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ مراکو ادھر ہے امان ادھر ہے یہ فارن پالیچی میں بھی ہمیں بہت منت کرنی ہے پاکستان ایک سیکنڈ لارجسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے مسلم دنیا کا نیوکلئر پار ہے سکس لارجسٹ آرمی ہے ہماری اس کی اپنی جو بہت ساری لیبر فورس ہے مسلم دنیا کے اندر ہمارے ان سے تعلقات ہیں آپ نے یہ کلیش کیوں کرنے دیا اگر نو کانسیڈنس آئے تھا تو پہلی چار پانچ دنوں میں سین دن کے بعد آپ کر سکتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں اپنی منجی طرح دنڈا پہ رہے ان کے علاقے سے بہت جلد ایک پکی دے رہو پکی تسلی کریں ٹھنڈا پانی گلاس پیئے برف ڈال کے آپ کے انشاءاللہ خیبر ادخواہ کے پینتالیس میمبران اسمبلیو نے گروپ بنا لیا ہے آپ کے بہت ہی آس پاس کی علاقے کے ایک میمبر ہیں بہت جلد کنفرنس کرنے والے ہیں ٹائم اور دن آپ بتا دیں نہ ہم کر لیں گے 45 میمبر 45 میمبر پکستان تحریک انصاف کے کے پی کے ان کے ساتھ جانے والے ہیں بلوشتان پارٹی کے تو چار نے اعلان کر دیا ہے اور پینتالیس یہ ہیں اور انشاءاللہ مرکز کے بعد خیبر پکتونخواہ کا جو ہے وہ تیار ہے اچھا مرکز میں پہلے تبدیل ہی آئے گی پھر خیبر پکتونخواہ میں تو وہ پنجاب کھانگیا پنجاب میں بھی آگیا نہیں پنجاب والے بھی آگیا لیکن میں بتا رہوں کہ کے پی تھوڑا ڈیفیکرٹ تھا وہ تو سب سے آسان ہو گیا ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب پینتالیس ارکان جو ہیں پکی خبر علی محمد خان منجی تلے ڈنڈا پھیرو فرمائے دیکھیں علی محمد خان صاحب یہ پاکستان کی سیاست کو پیپلز پارٹی کے اور ہمارے مسلم لگ نون کے جو ہمارے دوستیں جس طرح لے کے جا رہے ہیں میڈیا پہ بیٹ باقی آپ کوزشن کی جماعتوں کی خرید و فروخت کی یعنی کہ ابھی سال پہلے ان کے جو ہیں یلانی صاحب کے برقردار کی ویڈیوز آئیں جس طرح وہ لوگ بتا رہے تھے کہ ووٹز آئے کیسے کرنا ہے اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اتنے ہم نے خرید لیے وہ خرید لیے دیکھیں پوری پاکستانی قوم کا اعتماد سیاست دیکھیں ہر سیاست دان تو سیاست دان سیاست دان سیاست سے بنا دیا ہے اور یہ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے ضمیر آپ نے خریدے ہیں اللہ کہے وہ آپ پہ زمین ہیں بچوں کے دانے زیادتی کی ہے بچوں پہ لوگ کھانے دیں گے کہ پلانے سن میں تمہارا باقی اچھا یا دادا یا والدہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کتنے بڑی زیادتی سیاست کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں اچھا میں علی محمد خان صاحب ایک بات بتائیں اب جو آپ لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ نے تو اپنے ایک سوال علی محمد خان صاحب ایک سوال ایک سوال سینٹ کا تو نہیں بتائے آپ نے اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وزیراعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں بک گئے بک گئے لوٹے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کیونکہ کچھ حرقین ایسے ہیں یا جن سے میری بھی بات ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے منحرف حرقین ہیں وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بول رہے ہیں کہ ہمیں نہ تو آفر ہوئی اور نہ ہی ہم نے پیسے مانگے ہیں تو میں اور آپ تو نہیں پھر جج کر سکتے کسی کو اس طریقے سے اگر وہ قرآن پر حلفیہ یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں میں تو کل بھی میں نے پرمانی امور کے وزیر کے کل بھی ان سے اپیل دیکھیں it's not about me it's not about you it's about Pakistan and our future generations ان کو تمہیں نے صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آب اس کو بھولا نہیں کہتا ہے آئیں امران خان صاحب بے شک پاکستان کے نہیں پوری امت مسلمہ کیلئے ایک بڑے لیڈر کا امران یہ پچاس سال بعد اچھا لیکن مجھے مجھے بتائیں کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کے اطلاف ہاتھ ہیں بھی چلیں آپ کی طرح کے دو چار لوگ ہوں گے پی ٹی آئی میں جو ان کے بارے میں تسخت الفاظ نہیں کہتے ہوں گے آپ کے باقی لوگ جب ان کو آکے ٹی وی پہ کہتے ہیں لوٹے، گھٹیا، بے شرم، خچر، گھوڑے، پھر آپ ان کو کہتے ہیں گے واپس آجاؤ دیکھیں جذبات ہوتا ہے جذبات میں بات ہو جاتی ہے لیکن جو دیکھیں میں تو بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم سب پاکستان کیلئے سیاست میں آئے ہیں اس وقت امران خان صاحب نے جب absolutely not کہا ہے دیکھیں یہ میرے بھائی ہیں بڑے ہمارے former deputy speaker رہے ہیں میں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں رجیم change کی سازشیں یہ ویسٹ کرتا ہے وہ آپ کے لیڈر کے ساتھ بھی کیا بٹو صاحب کے ساتھ بھی کیا جب انہوں نے آنکھ دکھائی ویسٹ کو آنکھ دکھائی امت مسلمان کی بات کی ان کے ساتھ بھی کیا اب خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کام جو ہے ہر اسلامی ملک میں جو کوئی دیکھیں شاہ فیصل صاحب کے ساتھ ہوا کیوں کیونکہ جب آپ اسلام کی بات کریں گے جب آپ حرومت رسول صاحب کی بات کریں گے ہم نے کیا جرم کیا ہے اگر روس امران خان صاحب گئے ہیں تو یہ تو یہ چیز تو بٹو صاحب بھی کہتے تھے کہ ہمیں روس صاحبی تعلق رکھنا چاہیے تو آج تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے آٹھ کو لوگوں کو امران خان صاحب کی سپورٹ کرنی چاہیے اس کی سیاست ہم کرتے رہیں گے یہ آدمی ملک کیلئے بات کر رہا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو جا ہو یہ تو آپ پاکستان کی چلی اگر انٹرنیشنل کانسپریسی کا جو بار پاکستان دیکن صاحب رنگ دے رہی ہے شاہباد شریف صاحب کبھی اسپیشلی اس جملے کے بعد کہنے کی کیا ضرورت تھی امریکہ کو مجھے ایک بریک لینے دیجئے بریک سے واپس آئیں گے بریک سے واپس آئیں گے ڈسکشن کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدی جنرل صاحب ایک بات بتائیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے مسائل پاکستان کے بہت زیادہ گھمبیر کر دیا ہیں تو اگر یہ امران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلی بھی جاتی ہے اور بقول آپ کے مسائل اس قدر گھمبیر ہیں تو کوئی بھی آنے والی حکومت فوری طور پہ تو ان کا حل نکال نہیں پائے گی امران خان صاحب ابھی سے جلسے کر کے اپنی جو strength ہے وہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان کو باہر نکال بھی دیتے ہیں تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو کیا امران خان صاحب سڑکوں پہ نہیں ہوں گے کیا وہ کسی بھی دوسری حکومت کو کام کرنے دیں گے وہ حکومت چلتی رہے گی ابھی KPK حکومت گرانے کی انہوں نے بات کی وفاق میں پنجاب میں KPK حکومتیں گر جاتی ہیں تو کوئی ایسی راہ نہیں نکل سکتی کوئی درمیانہ حل جس پہ واقعی سارے لوگ اتفاق کرنے دیکھیں اس سسٹم میں صادیہ ہم کسی ایک پارٹی کو یا گروپ کو بلیک میل نہیں کر سکتے کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوہزار چودہ میں امران خان کا درنا تھا یا ان کے مارچز میں اس وقت اور کیفیت تھی چکہ اس وقت امران خان انٹرائیڈ تھا لوگوں کو یہ کھا کہ شاید یہ پولیٹیکل پارٹی دیں ایفیشنٹ ہیں اور یہ تھرڈ آپشن ہے اور یہ بڑی اچھی آپشن ہوگی تو بہت سے نیوٹرل لوگوں نے بھی مدد کی اور آگیا ہے ابھی تو ان کے اپنے لوگ جو ووٹرز بھی بھاگے ہیں اور جنہوں جو ایک اچھے چیزیں وہ بھی بھاگ رہے ہیں تو اس لیے ابھی احلات ابھی امران خان ٹرائیڈ امران خان ہے جن کے دور کے اندر مہنگائی بڑی گیا ہے بے رسداری بڑی گیا ہے بہت سے آپ کی دیپلومیٹک آئیسولیشن یا آپ کی ایکانوی شیمبلز کے اندر ہے بہت پہ ملک کے اندر صحیح سی یک جیتی کو قائم کرنے میں وہ ٹوٹرل ناکام ہوئے ہیں آنیسٹو گارڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج یہ جو سیچویشن ہے اس کی ساری رسپانسیبیٹی پرائی منسٹر کے سندھو پہ ہے انہوں نے کہا میں ہاتھ نہیں ملاتا یہ گندے ہیں یہ ٹاکو ہیں یہ چور ہیں اور جتنا آگے برگیڈ گالیوں والا یہ علی تو امرو پھائی جا ہے آپ کو جب آگے چلانا ہوتا ہے نا حکومت کو تو آپ تھوڑی اکاموڈیٹیو ہوتے ہیں جب آپ جور کر رہے ہیں آپ نے لوگوں کو لے کے چلنا ہے آپ نے سیلیکٹیو کی ہے آپ نے چینج کی آپ نے فینانس پر چینج کی آپ نے سی بی آر کے چیئرمنٹ چینج کی آپ نے اور ایٹ ٹی اینڈ آف دی دے ٹھیک ہے وہ جو اس کو رنگ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ میں نے تو بہت سال پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ تمام کرپٹ پارٹیز یہ تمام چور ڈاکو لٹیرے میرے خلاف اکھٹھے ہوں گے ہی ہوں گے اور اگین اب جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ انٹرنیشنل کانسپریسی کا دیا جا رہا ہے سپیشلی جب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی امریکہ کو absolutely not بولنے کی دیکھیں وہ تو فارن پالیس کی پہ شہباز شریف صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ اس محاذ کی اوپر بھی آپ کی ایفورٹ پہ جو ہے یورکین یونین کا بیان آپ عام جلسے میں دے رہے ہیں یا ان کو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے جو ریشہ کا وزن کیا یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن ایک اگر آپ کہیں کہ پیرونی قبعوں کے ساتھ وہ زور مدار ہیں کہ آپ مزدار کو اٹھا دیں بائیڈن از انٹرسٹیٹ کہ مزدار نہ ہو یا بائیڈن اور یورپ انٹرسٹیٹ کہ ان کے جو نور عالم جیسے لوگ یا دوسرے کسرے ابھی دیکھیں کہ نور عالم ایک ایم ایل اے ہے جو علی محمد کو پتا ہے وہ عرب پتی ہے تو یہ لوگ ہیں ان کے اوپر ابھی آپ الزام بکنے بکانے کے لگائیں یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں سٹیٹ فارورڈ لوگ ہیں تو خدا کیلئے کچھ تو سینٹی ہو ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ٹکٹ بھی ان کو آفر کی ہے اگلے الیکشنز میں تو وہ بھی کنڈی صاحب رشوت ہی نہیں ہوتی چلیں اگر مان لیتے ہیں پیسے نہیں دیئے آپ نے کوئی جائدادیں نہیں ان کو بنا کر دی ان کو پلوٹس نہیں دے دیئے ٹکٹ کی آفر کرنا رشوت نہیں ہے لالچ نہیں ہے یہ ان کے پاس جو یہ لوگ آئے تھے تو کسی سے پی ٹی آئی جب جو جائیں کر رہے تھے ان کے پاس جو میجارٹی ایٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے تھے ٹکٹوں کی وجہ سے ہی آئے تھے کہ ہمارے ٹکٹ پہ آپ آئیں الیکٹ ہوں ہم آپ کو الیکٹ کریں گے یہ ہوگا تو اسی لے گئے تھے نا اب علی محمد خان نے مجھے نہیں بتایا کہ سینٹ کے الیکشن میں جو انہوں نے سینٹرز لیے تھے پوزیشن کے انہوں نے زمیر کی آواز پر ووٹ دیا تھا یا انہیں نے او آئی سی بہت دور سے دیکھی تھی تو اس وقت دیا تھا یا کہ آپ نے وہاں پر پیسہ چلایا تھا اب ہمارے لیے تو یہ الزامات لگا رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں کہ جب آپ کی جماعت کی طرف لوگ آ رہے ہوتے ہیں جنرل صاحب نے سخشنا بلے نورالحم کا دیکھیں وہ آج نہیں وہ پہلے دن سے اپنی پالیمانی پارٹی میں وزیراعظم کے سامنے قومی اسمبلی میں کیا وہ نہیں بولتا رہا ہے آپ لوگ بھی کور کرتے رہے ہیں ہم بھی دیکھتے رہے ہیں سب رہے دیکھتے رہے ہیں تو قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ اگلی تین روز جتنے لوگ بیٹھے میں ان کے نام ایسیل پر ڈالیں کیونکہ یہ سب سے پہلے خان صاحب کو سکوڑ کے بھاگ جائیں گے ایکشن لیے جو سندھ ہاؤس پہ ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ وزیراعظم وفاقی وزراء ان کی کابینہ کے اور ان کے جو خاص چھیلے ہیں ان کا نام ایسیل میں ڈالیں ورنہ یہ رائے فرار اختار کریں ہمیں تو کچھ کئی انفرمیشن ہے کہ انہوں نے ٹکٹے بھی کٹا لیے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں اس پہ اکشن لینا چاہیے ہمارے سپریگرڈ ڈیوزرز کو میرے بھائی بیٹھے ہیں علی محمد خان صاحب یہ ہمیں بڑا اچھا درس دیتے ہیں کہ یہ کریں کیا آپ کے ممبران جو ٹی وی پر آ کر رائلیں دیتے ہیں ان کو آپ درس دیں گے کہ آپ کیسی بات کریں ہمیں یہ تربیت نہیں ہے آپ کو بھی یہ تربیت نہیں ہے آپ کے لوگ اتنے زیادہ ترسریشن کا شکار کیوں ہیں کہ آپ اگر مجھے مطلب ہے باقی تو چھوڑے مرد تو چھوڑے خواتین اس قسم کا مطلب ہے کیا آپ نے کبھی اپنی پارٹی میں بھی کہا ہے کسی کو کہ یارے یہ چیزیں مت کریں ٹھیک ہے اگر ہم کرتے تو آج تو پیمرہ پتنی کیا کچھ کر لیتا اور آپ والے مطلب ہے آپ لوگ غلط غلیز غلیز گالیاں لوگوں کو نکال رہے ہیں یہ تو بھی کچھ ہوا نہیں ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے آگے دیکھیں کیا ہونے آپ نے تو دیکھیں اپوزیشن میں ابھی تو آپ اپوزیشن میں گئے نہیں ہیں ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے پتنی پھر کیا کریں گے یہ پلاسٹک ہے اور یہ جو پلاسٹک کر لیں کیونکہ خدا حقا سا چلنے لگے ہیں اچھا علی محمد خان صاحب ویسے اسٹوڈیو میں نہیں ہے جنرل صاحب بھی نہیں ہے جنرل صاحب کا تو خیر مجھے پتا ہے علی محمد خان صاحب یہ ایسے نہیں کریں گے میرے بھائی ہیں وہ ویسے فیضر کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کیا کہ کوئی سٹوڈیو میں آئے نا تو یہ کروکری وغیرہ ہٹا دیں ساری چیزیں پلاسٹک کی رکھیں کیونکہ کوئی پتا نہیں آکے یہ دوسروں کے سر پھوڑنا شروع کر دیں علی محمد خان صاحب آپ کے کراچی کے امینے ہیں نجیب حارون صاحب وہ بھی ظاہر ہے وہ منحرف حراقین میں نہیں ہے اس طرف نہیں گئے لیکن وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم سب ہیں وہ ہی ہمارے لیڈر ہیں لیکن موجودہ کرائیسس سے نکلنے کی صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی جگہ کسی اور امینے کو وزیر آزم بنا دیں لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ علی محمد کا سر جو ہے وہ اس کو کٹ کے باقی دھڑ کو رہنے دے دیں لیڈر باقی طرح ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ان کو کہیں کہ جناب پیپلز پارٹی سے بھٹو کا نام نکال دیں مجھے پسند ہو یا نا پسند ہو لیکن مسلم لیگ نون مائنس نواز شریف is zero but zero تو عمران خان صاحب تو ایک جنرل لیڈر ہے بائیس تائیس سال کی جدجہد لے کر ٹھیک ہے غلطیاں کسی سے ہو بھی سکتی ہیں اگر کوئی شخص فیسلیٹیٹ نہیں ہوا یا جو بھی ہے لیکن مائنس عمران خان means مائنس ڈیموکریسی یہ میں آپ کو بتا دوں it's not minus pti if آپ عمران خان کو منس کریں گے تو آپ کی ڈیموکریسی منس ہو جائے گی لکھ لیں میری بات اس وقت صادی عفضال صاحب آپ نے پروگرام میں number one number two ابھی جو ہے minus عمران خان is minus democracy اگر نورالہ صاحب تو میرے بھائی ہیں کیوں minus democracy دوسری بات سنیں دوسری بات دیکھیں دوسری بات سنیں میری بات سنیں نا کنڈی صاحب کو سننے کی عادت ہے میں اپنا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں دوسری بات یہ ہے شکریہ نورالہ خان صاحب میرا بھائی ہے میں اس کو آپ کے پروگرام کی وساطت صرفی کہتا ہوں پختون ہے اور وہ ہم سب کو پتا ہے پختون سر دے دیتا ہے لیکن اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا وہ امین ہے عمران خان صاحب ان ووٹوں کا جو ان کا ملے ہیں دیکھیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں واپس آئیں آپ خان صاحب کو مضبوط کریں غلطی انسان سے ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص واپس آئیں جن کو اپنی لوٹے گھوڑے خچر کہہ دیا چلیں ٹھیک ہے اپنے کا جذبات میں پھول دیا ٹائم ٹائم تھوڑا سنیں نا آخری بات کرنا چاہ رہا ہے دیکھیں علیہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مائنس عمران خان مائنس جمہوریت ہے یہ پی ٹائی پری پیڈ کارڈ ہے ان کا بیلنس ختم ہوگیا ہے بیس روپے کا جو ادھار چلتے اس پہ چل رہے ہیں اور یہ ختم ہونے والے یہ مائنس جمہوریت خدا کے بندے مطلب ہے کہ اتنا کیونکہ جمہوریت ساری آپ نے دیئے یہ ستر سالے بندے کی انفورشنیٹلی بہت شکریہ فیصل کریم کنلی صاحب علی محمد خان صاحب اور جنرل عبدالقیوم صاحب پروگرام میں جوئنگ کرنے کے لئے that's all for tonight I'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ